بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹل مین ہوپ یو ویل بی فائن دوستو آج کی جو جوبز اپ ڈیٹ ہے اس میں پاکستان آرمی کی جانب سے اناؤنس کی گی ڈیفرنٹ ویکنسیز کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سی ویکنسیز ہیں اور ان کا کیا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے اور ان کا جو آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو چلتے ہیں افیشل ویب سائٹ جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے لیڈی کیڈٹ کورس سیونٹین اور آئی سی ٹی او کی دو کورسیز ہیں جو کہ اناؤنس کیے گئے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ویکنسیز ہیں ان میں اگر نمبر ون پر دیکھیں تو لیڈی کیڈٹ کورس جو ہے اس میں اگر آپ نے کورس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے کہ کون کون سے پوسٹس ہیں جن پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اور ان کا کیا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ تو آپ نے جو فسٹ لنک ہے کلک ہیئر یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ویڈن سیکنڈز آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں سیلیکشن کی کورس آف انجینئرز کورس آف سیگنلز آرمی سرفسز کورس کورس آف آرڈننس کورس آف لیکٹیکل اینڈ میکینیکل انجینئرز تو یہ ڈیفرنٹ پورس ہیں ان میں سامنے کوالیفکیشن کرائیٹیریہ بھی منشن ہے تو جس کے لیے بھی آپ الیجیبل ہیں ایج بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنی ہے اور کومن فیچرز یہاں پر منشن ہے کہ اتنا سی جی پی ہونا چاہیے ایم فل آر ایم ایس ویل بھی گون پریفرنسز نو تھرڈ ویجن یہ سارے جو فیچرز ہیں اور یہ کرائیٹیریہ آپ نے اچھی طرح سے یہ کورس ڈیٹیلز میں جا کر آپ نے اچھی طرح سے اس کو ریڈ آٹ کرنا ہے تاکہ جو بھی یہ الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ یہاں پر منشن کیا گیا ہے اس پر آپ اگر پورا اترتے ہیں تو فردر جو آن لائن اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے اس کو آپ کانٹینیو کر سکیں نیکسٹ اگر دیکھیں تو یہاں پر ریجسٹریشن سلپ کس طرح آپ نے کرنی ہے اپنی ریجسٹریشن اس کی آن لائن ہی ہے آپ سیکنڈ آپشن جو میں نے پہلے کلک کیا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ریجسٹریشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے اپنی سب سے پہلے جو ہے وہ کورس سلیکٹ کرنا ہے جس کورس کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے ٹیسٹ سنٹر اپنا سلیکٹ کرنا ہے یہ سارے کافی ٹیسٹ سنٹرز ہیں یہاں پر کوئی بھی آپ جو نزدیکی آپ کا ٹیسٹ سنٹر ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے اپنا نیم یہاں پر منشن کرنا ہے ڈیٹ آف برث بتانی ہے کینڈیٹ cnic اپنا بتانی ہے آپ نے format гیون ہے یہاں پر آپ نے اگین اپنا cnic بتانی ہے آپ نے اپنے فادر کا نیم یہاں پر منشن کرنا ہے فادر کا cnic بتانی ہے یہ ساری فردر آپ نے جو آپ کے relevant details ہے یہ آپ نے یہاں پر provide کرنی ہے اور یہ جو steric یہاں پر لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ نے compulsory fill کرنا ہے اس box کو اس کو خالی نہیں آپ نے چھوڑنا otherwise آپ کی registration complete نہیں ہوگی تو یہ ساری جو details ہے educational details یہ ساری آپ نے provide کرنی ہے اور یہاں پر at the end آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو یہ code mention کیا گیا ہے یہ strike through بھی لگا ہوا اس code پہ یہ آپ نے code اسی طرح سے یہاں پر put کرنا ہے put کرنے کے بعد آپ نے register پر click کرنا click کرنے کے بعد آپ نے wait کرنا within three days آپ کی جو registration slip ہے وہ آپ کو provide کی جائے گی اور اس کے download کرنے کا طریقہ کر یہ ہے اور status check کرنے کا کہ آپ کی slip آئی ہے کہ نہیں آپ نے یہاں پر click کرنا ہے exam slip exam slip پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا cn ic اور father کا cn ic put کریں گے یہ code put کریں گے اور check status کریں گے اگر آپ کی slip آگی ہوئی تو آپ کو download ہو جائے گی اور نہیں آئی ہوئی تو آپ کا status pending میں آ جائے گا تو یہ procedure تھا آپ کو کہ course detail کیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ eligible ہیں کہ نہیں ہیں اور registration آپ نے کیسے کرنی ہے اور exam slip کیسے download کرنی ہے اور اس کی جو last date ہے registration کی وہ 5 july 2020 اس کی last date ہے پانچ جولائی اس کی last date ہے lady credit course کی اس سے پہلے پہلے جو ساری females ہیں آپ apply کر سکتے ہیں next اگر دیکھیں تو icto یہ ایک information communication technology officer کا course ہے اس میں course کی detail سیم اسی طریقہ سے جس طرح پہلے course کا بتایا آپ کو دیکھ سکتے ہیں next registration بھی same اسی طریقہ سے آپ نے کرنی ہے exam slip بھی وہی procedure ہے اور اس کی جو last date ہے وہ 30 june اس کی last date ہے تو guys یہ guideline تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح سے جو ہے پاکستان army join کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنا جو application procedure ہے اس کو complete کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو یہ ساری guideline سمجھ آگی ہوگی تو اس information کو اپنے دوستوں تک بھی share کریں تاکہ جو بھی army میں interested ہیں پاکستان army join کرنا چاہتے ہیں ان courses کے جو eligibility criteria اس پر فال کرتے ہیں تو وہ ان courses کے لیے easily apply کر سکیں اور اگر آپ میرے new viewer ہیں تو اس channel کو subscribe کریں share کریں اور bell icon پہ press کریں اور کوئی بھی query ہو تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں thank you so much